یہ دیکھیں گائیز کیسے لگ رہا ہے پانی یہ ابھی ٹیکٹر پہ لگی ہوئی یہ دیکھئے گا ابھی شور ہے یہاں پہ آواز نہیں آئے گی یہ دیکھیں کیسا خوبصورت منظر ہے باہر سے بھی دیکھیں السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹوٹر آئے کھوں گے میں ہوں محمد ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارفان اسماعیل صبح صبح تقریبا سب اچھے بجے کا ٹائم ہے اٹھاؤں نہا کے نماز پڑھ کے آئے ہوں ابھی اپنا کام شروع کرنا ہے کون سا کام سمجھ ہو گئی ہوں گے کانا پکانے والا دودھ پینے لگا تھا یہ دیکھیں گلاس میں پہنے کے رکھ لیا ہے میں نے ایک گلاس میں ہے اور ہم دودھ پینے پھر ناشتہ کر کے پھر دودھ پینے گے دوبارہ سے یا پھر تنہا سا گرم کر کے ناشتہ ساتھ تنہا سا پینے گے بس بات دودھ جو نہار مو پیا کرے صحت اچھی رہتی ہے ایسے بھی دودھ پینے سے صحت اچھی ہوتی ہے جو جسم کی طاقت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے اس لئے میں تو ایک کلو دودھ کبھی کلو کبھی آدھ کلو کبھی آدھ کلو کبھی آدھ کلو لیتا ہوں دودھ میں دودھ والا جب آتا ہے وہ مستقل مجھے مطلب کہ آدھا کلو نے دیتا وہ کبھی کلو دے دیتا ہے کبھی آدھا کلو کبھی آدھا کلو آج دیئے اس نے کلو تو پینا ہے کیا کریں پیسے وہ کوئی معاملہ لگے یہاں پر جو ریٹ ہے وہ 180 روپہ چل رہا ہے سندھ میں تو پنجاب کی طرف ہے میرا خیال میں 120 یا 130 روپہ ہے تو ایک اور لڑکا ہے مراہ وہ بھی 180 روپہ دے رہا ہے تو آپ جو جو میری ویڈیو دیکھتا ہے وہ مجھے بتائیں کہ وہاں کیا کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کی علاقہ میں اے گائز ناشتہ کر لیا ہے اور لود بھی پی لیا ہے اب ڈیوٹی کی بھی تیاری یونیفورم میں نے پہنا ہوا ہے کیونکہ صبح جیسے ہی میں نے نہایا تھا یونیفورم میں نے پہن لیتے ان سے بکہ تھی کیونکہ پھر بار بار چینجنگ کرنا تو عجیب سا لگتا ہے تو صبح کی ڈریسنگ ہو رہے دن کی ڈریسنگ ہو رہے رات کی ڈریسنگ ہو رہے ڈیوٹی کی ڈریسنگ ہو رہے آج میں نے جانا ہے ڈیہر کی کل میں نے جانا تھا لیکن گیا نہیں کیونکہ کل جمعہ تھا میں نے جانا تھا لیکن کل نہیں گیا کل تو ایسا کام تھا اس لیے میں کل جا نہیں سکا آج میں نے جانا ہے تیاری کر رہا ہوں یہ چپل میری اس کو میں پولش کر رہا ہوں یہ پولش یہ شوز تھے سیفٹی شوز ہے جو ڈیوٹی کے دوران پہنتے ہیں ان کو بھی پولش کرنی ہے یہ بلیک پولش پڑی ہوئی ہے ان کو پولش کرنا ہے اس کے بعد ڈیوٹی کا ٹائم بھی ہو جائے گا تکرے پچیس منٹ ہو رہے ہیں سات بچ کر تو پونے آٹھ بجے میری ڈیوٹی شروع ہونی ہے پندرہ منٹ پہلے ہم جاتے ہیں ٹائم تھوڑا سا شوٹ ہے جلدی جلدی جو ہے میں کام کو نپٹا لوں رات کی ویڈیو اپلوڈنگ پر لگائی ہوئی ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے ابھی تک یہ حالات ہیں دیکھ لیں اتنا نیٹ پر خراب ہو چکا اتنا ہو چکا اتنا خراب ہو چکا ہے کیا بتا ہوا آپ کو ویڈیو ہی اپلوڈ نہیں ہوتی بڑا مشکل ہو گیا یہاں پر ویڈیو اپلوڈنگ کرنا جی گائیز ہیلومٹ اتار ہی لوں یہاں لگانا ہے ہم نے پانی یہ روڈ پر ساری پر پانی لگانا ہے یہ یہاں تک تقریبا ہمارے آفیس کا یہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح یہاں پر پانی لگا دیا کرو وہ بوزروں پر لوگ کو میں نے کہا ہے وہ کھڑی ہے سامنے وہ درائیور چھوٹی پر تھا وہ واپس آگیا ہے تو اس کو میں نے کہا ہے کہ لے کے آؤ یہاں پانی لگاتے ہیں کیونکہ روزانہ پانی لگاتے ہیں ابھی آفیس بند ہے کھلا نہیں ہے تو صاحب کے آنے سے پہلے پہلے پانی لگا دیتے ہیں اور یہ درخت بندے لگایا تھا یہ اکاڑ کیسے پھینک دیا تھا انہوں نے تو میں نے یہاں لگا دیا کہ خوبصورت لگے گا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارے صاحب پوچھ رہا تھا یہ کس نے لگایا تو میں نے کہا سر وہ جو آپ نے پھینکا تھا وہ اٹھا کے میں نے یہاں لگا دیا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے کہا جی پھر اور لگا دے لائن میں ایسے لائن کے ساتھ ساتھ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اور لگ جائے دیکھو آپ کیا کرتے ہیں یہ نکال سے لے کے آرہا ہے بوزر اور یہاں سے دیکھیں کہ کسے زور لگتا ہے گاڑی کا دیکھیں پیچھے وزن ہے نا اس لیے پر کافی زور لگتا ہے اس کا جانا ہے پانی لگا دے یہ شوز میں پولیس کر کے آیا ہوں اور یہ گھاس پہ پانی لگا ہوا ہے سارے شوز خراب کر دی ہیں اس نے چڑھتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں گائیز کیسے لگ رہا ہے پانی یہ ابھی ٹیکٹر پہ لگ گئی ہے نوزل تو اس کا فریشن اپنا کم ہے ابھی ریس پوری نہیں دی اس نے ڈرائیور نے پھر بھی دیکھیں ابھی ترالہ بھی پیچھے سے آ گیا یہ یہ دیکھے یہ جا رہا ہے پیچھے سے ٹرالہ پانی لگایا ہے اب اوپر سے جا رہا ہے ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ ان کو راستہ یہی دیا ہوگا ہے اگر دوسری طرف سے آگے یہ ٹرالے والا واقع ہے پیچھے سے اور بھی آ رہا تھے کوئی نہیں ہے اتنا مالا واقع ہے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں نوزل سے ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں مین راستے کی طرف سے پھر اس لیے ان کو یہی راستہ دیا ہوئے کیونکہ یہ سمجھے ملے کا اپنا گناہ ہے نا فارم کا گناہ ہے تو ان کا اپنا ہے ان کو راستہ یہی دیا ہوا ہے الگ سے تاکہ یہ سپیشل ہے اور سپیشل چاہے ان کو دیر رہو اپنا گناہ تو ختم کرنا ہے نا انہوں نے یہ ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ اور یہ وٹر ٹینک ہے سارے اس کے دیکھیں یہ کھولنگ ٹاور ہے اس ہر وقت پانی برستا رہتا ہے یہ دیکھئے ابھی شور ہے یہاں پہ آواز نہیں آئے گی یہ دیکھیں کیسے پانی پہ رہا ہے یہ کھولنگ ٹاور ہے پاور پلانٹ کا اور یہ پارکنگ اریہ ہے گاڑیوں کے لیے نا سارا اس سے دیکھیں کیسے خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں کیسا خوبصورت منظر ہے باہر سے بھی دیکھیں بس باغ نظر آتی ہیں جیسے یہ دیکھیں ملکا ایریہ دور سے دیکھنے اور یہ اول ڈ یارڈ کی بگاہ سے پرانا یارڈ ہے سامنے کھجیاں لگی ہوئی ہیں یہ کھجورے لگا دی ہیں دیکھیں اس ٹینکی میں تضاب ہوتا ہے پانی صاف کرنے کے لیے اس میں بلیچ ہے جو پانی صاف کرتا ہے پینے کے لیے نا یہ سامنے دیکھیں کتنے بڑی بڑی موٹریں لگی ہوئی ہیں دیکھیں کتنی بڑی بڑی موٹریں ہیں اور باہر سے اسی دیکھیں جی گائیز ویلکم بیک ڈیو ڈی جو ہے نا اب ختم ہونے والی ہے صبح کا میں نے ویلوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ بس کام میں تھوڑا سے بیزی تھا اور یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تھوڑا سا ویلوگ بنانے میں مشکل پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہاں ہر طرف جناب ایمرجنسی لاغو ہے یہ گاڑیاں دیکھیں ایمرجنسی کے لیے کھڑی ہیں کوئی بھی مسئلہ بنے گا تو ایمرجنسی جو ہے نا گاڑیاں یہ پہنچ جائیں گے کیونکہ یہ دیکھیں گاڑی گزرتی ہے تو اس کے نیچے سے ہو کے گزرتی ہے اتنی ہائیڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل ہائیڈ چھوٹ کے نیچے سے چھت بار بار اس کے ساتھ لگتی ہے اور یہ ادھر دیکھیں سامنے دو لوگ کھڑے ہیں اور یہ آرام ہے دیکھیں ہر طرف جو ہے نا ہائیڈ بہت بڑھ گئی ہے اور ایک لڑکا ادھر اور کھڑا ہوگا سامنے موبائل میں لگا ہوا ہے وہ بھی دیکھیں یہ سامنے دیکھیں لال بردی والا نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہ اس طرح دیکھیں کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے بیٹھا ہوا یہ بھی جوٹی کر رہا ہے اپنی مسئلہ یہ ہے کہ ایمرجنسی لاغو ہے چھوٹیاں بند ہو گئی ہیں سب کی تو ہم بھی اوپر بٹھے ہوتے ہیں ڈیوٹی الیرٹ ہے تو اس لیے تھوڑا سا ویلوگ بنانے بھی مشکل پیدا ہوتی ہے کیونکہ اوفیسر جو ہے نا وہ چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں کسی وقت ایمرجنسی بن جائے باقی اللہ خیار کرے گا اتنی بھی مطلب کے مشکل نہیں ہوگی اگر کہیں مسئلہ بڑھ بھی جاتا ہے اب بھی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ابھی بگاچ نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہائٹ زیادہ ہو گئی ہے صرف گاڑی کا گھرنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ڈرائیور جو ہے نا کبھی نائٹ کبھی ایوننگ کبھی جرنل بار بار گاڑیاں آ جا رہی ہیں اس لیے پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے گاڑیوں کا صرف گرنے کا خطرہ ہے یا گاڑیوں کو آگ لگنے کا کیونکہ گاڑیاں بار بار آ جا رہی ہیں مطلب کے اتنا کہ ان کو دیکھیں بھی میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں اب دیکھئے گا جتنی دیر میں ویڈیو بنتی ہے بس گاڑیوں کا آنا جانا لگا رہا ہے رہے گا دیکھیں کتنے دھوائیں نکال رہی ہیں مطلب بیچے سے بکاس بھی گرم اور اوپر سے گاڑیاں بھی گرم آج سورج بھی جو ہے ابھی تک غروب ہو چکا ہے مطلب کہ چھپ گیا ہے بادلوں کے وجہ سے بادل جو ہے نہ ہو گئے کسی بھی طرف دھوپ نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں اب واپس آ رہی ہے کر جائے گی اوپر اسی طرح نا یہ مسئلہ بنا ہوئے اس لیے پھر اوفیسر کہتے ہیں یر آپ جو ہے نا ڈیوٹی علرچ کریں موبائل کا کوئی ایشو نہیں ہے فیل وقت کیونکہ موبائل ہوگا تو ہی ہم جو ہے نا کسی سے رابطہ رکھ پائیں گے موبائل نہیں ہوگا تو پھر رابطہ کس سے رکھیں گے ویلکم بیک گائیز ڈہر کی سٹاپ پر پہنچا ہوں اور جا رہا ہوں اس طرف فلیسہ ہم نے مین روڈ ہے یہ ایف ایف سی گاڑی جا رہی ہے سامنے ہماری گاڑی ہے ہوجر گئی ہے یہ میں نے سسٹر کے لیے نا کنو لیے ہیں اور یہ جلیبی لیے تھے اپنے لیے میں نے مو میٹھا کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے میٹھے کا میں ویسے شکید ہوں تو جلیبی میں نے لے لی ہے کھاتا جاؤں گا اب کیا کریں پھر مجبور ہے میٹھے سے یہاں جلیبیاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک زردہ رنگی ہوتی ہیں اور ایک سفیاد ہوتی ہیں جیسے نکتی ہوتی ہے نا اپنے پنجاب میں ویسے یہاں نکتی بھی ہوتی ہے اور جلیبیاں بھی ہوتی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بتائیں کہ آج لوگ کیسے لگ رہی ہے میں یہ چشمہ پہنتا نہیں ہوں کبھی کبار بس پہن لیتا ہوں پہلے میں نے ایک بار پہنا تھا اور سفیاد سور تھا کسی کے شادی پہ گیا ہوا تھا میں چشمہ اور تھا یہ نہیں تھا یہ تو بعد میں لی ہے میں نے وہ چشمہ تھا وہ میں تشویر بھی اس میں آڈ کروں گا وہ میری پکچر لگی ہوئی ہے موبائل میں ہی ڈسپلے پہ وہ میں اس میں آڈ کروں گا وہ چیک کیجئے گا تو باسکٹ بھی پہنی ہوئی ہے اس میں وہ جب شادی پہن کے گیا شادی بھی باہر کی نہیں تھی بہت دوست کی تھی بشیر بھائی کی نہیں نبید بھائی کی شادی تھی سوری بشیر بھائی کی یاد کر رہا ہوں نبید بھائی کی شادی تھی وہاں پہن کے گیا ہوا تھا تو تبید میری خراب ہوگی تھی رات کو پتلے نظر لگ گی دی بھائی کیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر میں چشمہ پہنے چھوڑ دیا تھا لیکن اگلے دل میں جب گھر سے آیا ہوں تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ چشمہ پڑا ہوا ہے بائی پہ آتا جاتا ہوں تو پھر چشمہ لے کے آیا تھا میں یہاں میں جرسی نہیں پہن کے آیا کیونکہ صبح صبح کا موسم اس طرح ہے کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی گرمی لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ صبح سردی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی جو موسمیں زبردست ہیں گھوٹکی میں ابھی اسی طرح یہ صبح سردی کم ہوتی ہے نہا لیتے ہیں تو سردی ختم ہو جاتی ہے ویسے میں نے سیفٹی کیلئے چادر ساتھ لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں یہ چادر میں ساتھ لے کے آئے ہوں جرسی نہیں پہنی میں نے کہاں کون سنبھالتا پھرے گا جرسی کو بھی کونی میں نے پہنی چادر لے لوں گا صبح ہزارہ کریں گا صبح دیکھیں گے کیا معاملات ہیں پتہ چل جائے گا صبح نہیں تو سیسٹر سے پوچھیں گے سردی کا کیا معاملات ہے صبح تو جو بھی ہوگا پھر وہ نظر آ جائے گا تو ویسے بھی میں چادر لے گیا یہاں مجھے کونسی ٹینشن ہے تو بندہ سے برداشت کر لیتا ہے کمری کے سردی تو نہیں پڑ رہی نا جی گائز میں اپنے کزن کے گھر آیا ہوں وہ پوپو بھی ہے میری ایدرڈور سسٹر بھی ہے انہوں نے نئی شوب بنائی ہیں کریانیا کی تھوڑی بہت اسیٹک رہتی تھوڑی بہت وہ میں نے بھی یہاں کے ساتھ کروا دیئے اور یہ آپ کو اس کا وزیڑ کراتا ہوں دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوا نظیر ٹین سروس یہ ہے ان کا پرانہ بینر اور نظیر احمد کمبو کریانیا سٹور یہ انہوں نے ابھی ٹائٹل دیا ہوئے اور نظیر احمد کمبو نام ہے یہ پٹا کے بچے مار رہے ہیں جو دیکھو یہ بچوں کا حال ڈڑتا ہی دیا یہاں کے بچے بھی اور ابھی جو سامن نکال کر رکھ دیا ہے اور یہ ہیں ہمارے کزن اور یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ آپ چیک کر رہے ہیں کیسے بنی ہیں اندر سے کلین پڑے ہوئے تھے یہ ٹینٹ والے تو وہ یہ جو ہیں اندر لگا دیا ہے ابھی میرا خیال میں دو دن ہی ہوئے ہیں دیکھیں انہوں نے اپنی حیثت کے بطابق سامن جو فسٹ لیا ہے وہ اتنا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دو سے تین دن کے اندر اندر ہم شاپ بھر دیں گے اور اوپر سے ماشاءاللہ اچھے اچھے پھول بھی لگے ہوئے ہیں اور سنریہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ بچوں کے لئے دیکھیں رکھے ہوئے ہیں پاپڑ وغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چیز لینے کے لئے آتے ہیں یہ چک کریں یہ ہے سیٹنگ ابھی نارمل ہی ہے فل سیٹنگ نہیں کی نارمل طریقے سے ابھی سیٹنگ کی ہے جتنی ہو سکتی تھی انہوں نے کی ہے ابھی کل یا پر صدق سمان اور بھی آ جائے گا وہ بھی اس میں سیٹنگ ہو جائے گا ابھی یہ کونٹر ویسے کھالی پڑے ہوئے ہیں ان کے کونٹر ان کے کھالی پڑے ہوئے ہیں ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے بھی لگایا بس یہ بچوں کے لئے جو چیزیں ہیں وہ یا کچھ دودھ وغیرہ جو ہے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے ہر گھر کے جو ہے نا یہ ضرورت ہے یہ پتیاں جو ہے یہ دیکھیں پر یہ مچھر کیونکہ سندھ میں مچھر تو کافی ہوتے ہیں اس لئے پھر انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ بھی بچوں کے لئے بس چیزیں رکھی ہوئی ہیں بچوں کے لئے ویلکم بیک ٹائم سالے چھے کا ہو رہا ہے صبح کا اور رات کا میں نے ویلوگ کلوز نہیں کیا تھا ابھی نماز پڑھ رہا تھا فجر کی رات بھلا ویلوگ اس لئے میں نے کلوز نہیں کیا کیونکہ وہ شاپ تھی نہیں بنائی انہوں نے تو آتا ہی میں اس میں مشبول ہو گیا تھا مطلب اس کو سیٹن کروانے لگیا تھا بچوں کے ساتھ تقریباً رات کے دس بچ چکے تھے پھر میں نے بلوگ نہ ایڈٹ کیا ہے اور نہ ہی میں نے کلوز کیا ہے ابھی نماز پڑھنے کے لئے آئے ہوں یہ تاج پمپ ہے یہ دیکھیں ڈہر کی مین روڈ کے اوپر ہی ہے سامنے یہ سامنے اس طرف نہ ہمارا گھر ہے یہ سامنے تاج پمپ ہے یہاں تقریباً کافی بسیں صبح صبح آگے رکھتی ہیں نماز کے لئے تو میں ابھی نماز تو پڑھنی تھی میں نے کہا میں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں پھر جو بلوگ ہے اس کو بھی کلوز کر لیتے ہیں کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور نیا بلوگ بھی شروع کرنا ہے اس لئے پھر اس کو انشاءاللہ یہیں کلوز کرتے ہیں کل ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے امید کرتے ہیں ہمارا آج کے بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ کل ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے